چپٹر نمبر سکس ابراہمی مذاہب کا سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس کا تیسرا تین میرے کا تیسرے کا ان الفاظ میں ایک تنز و تعریف مزمر ہے جس کے فہم کے لیے اس حقیقت کے جانب توجہ ضروری ہے کہ اگرچہ تمام مشرکانہ مذہب کے اقائد میں یہ قدر مشترک لازم موجود ہوتی ہے کہ اوپر ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے بہت سے چھوٹے خدا کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن پھر اصل خدای چھوٹے خداوں کی ہی ہو جاتی ہے بلا خدا تو بس ایک دستوری سربراہ بن کرے جاتا ہے جیسے ٹھیک پارلیمانی نظام میں صدر ریاست کا چنانچہ ہندووں کے نزدیک مہادیف تو ایک ہی ہوئے جبکہ دیویاں اور دیوتا بے شمار ہیں اسی طرح یونانی اور رومی میتھالوجی میں جی سے لکھا جانے والا گور تو ایک ہی ہوتا تھا لیکن سمال جی سے لکھا جانے والے گورس اور گوریسز انگینت تھے اسی طرح اہلِ عرب اللہ کو تو واحد مانتے ہیں اور بلا شرکت غیر کل کائنات کا خالی کو مالک بھی تسلیم کرتے تھے لیکن ان کے نزدیک ان کے تحت الہاں بہت سے تھے جن کو اللہ نے جملہ اختیارات تبویز کیا دیئے تھے لیکن جیسے کہ پہلے اس کیا جا چکا پھر اصل پوجہ پارک چڑھاوے اور نظرانے چھوٹے دیویوں دیوتاؤں گورز اور گارجمیسز کے اور خبل لاتوں مناتوں عزہ ہی کے لیے ہوتے تھے بڑے خدا تو بس تین میں اس کا تیسرا بن کر رہ جاتا تھا کچھ ایسا ہی معاملہ ابراہیمی مذاہب اللہ صاحب السلام کی زمن میں عیسائیت کا ہے وہ تعداد نفوس کے ادبار سے تو ابراہیمی مذاہب میں سب سے بڑا مذہب ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم مذاہب کے جانب سے اس کی نزبت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ زیادہ سے زیادہ ان کی ذات و شخصت کی حد تک محدود ہے ورنہ اقائد و نظریات کے ادبار سے یہ موجودہ عیسائیت کی ایک بالکل جدہ مذہب ہے جس کا شمار فلسفیانہ مذاہب میں ہونا چاہیے نہ کہ آسمانی مذاہب میں جس کی اصل نزبت سینٹ پاول کی جانب ہونی چاہیے نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف بہرحال ہم اس موضی پر سسرے وال کرام کر رہے ہیں کہ جس کے ادبار اس مذاہب کے نام لیوا اہم ترین رول یہ ہے کہ وہ دور حاضر میں دونوں اصل یعنی ابراہیمی امتوں پر عذاب الہی کے دوسرے دور میں سزا کے کوڑے پر بل فیل انہی کے ہاتھوں پڑتے رہے ہیں چنانچہ سابقہ ابراہیمی امت یعنی یہود پر چونتی صدی عیسوی کے اوائل سے لے کر جب سلطنت رومہ نے عیسائیت اختیار کی تھی بیسویں صدی عیسوی کے تقریباً وسط تک گوریہ سولہ سو سال سے زائد عرصے تک تشدد و تضیب قتل و غارہ جلا وطنی اور ملک بدری کا سلسلہ مختلف عیسائی اقوام ہی کے ہاتھوں جاری رہا حالات و عقیات کی ستم زریفی ملائزہ ہو کہ پورے عرصے کے دوران یہودیوں کو اگر کوئی سہولت یا سہارہ حاصل ہوا تو صرف ان مسلمانوں کی جانب سے جن کے وہ بدترین دشمن ہیں چنانچہ انہیں کئی سو برز بعد یا رشلم میں داخلے کی اجازت ملی تھی حد و حضرت عمر کے فرمان کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے ذریعے پھر مقابی سلطنت کے زوال کے بعد یعنی لگ بگ آٹھ سو برز بعد اگر انہیں کہیں امن اور سکون اور چین کا سانس لینا نصیب ہوا تھا تو بنو عباس کے اہد خلافت میں اور مسلم اسپین کو ان کو ضرمہ دانشور برمہ طور پر برمہ طور پر اپنے دور جلاوطنی یعنی ڈیاز و پورا کا اہد زریع قرار دیتے ہیں اسی دوران موجودہ ابراہیمی امت یعنی امت مسلمہ پر بھی گیارویں صدی اسنی کے بعد سے مسلسل اضابہ الہی کے کوڑش عیسائیوں کے ہاتھوں پڑھ رہے ہیں چنانچہ اولاں گیارویں اور بارویں صدی کے دوران سلیبیوں نے شام اور فلسطین اور مخصر کے مختلف علاقوں کو تخت و تاراج کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا چنانچہ ایک ہزار ننانوے میں بیت المقدس میں مسلمانوں کا قتل عام تو تاریخ انسانی کے بدترین واقعہ پھر تیرمی چودمی اور پندرگی صدی کے دوران عیسائیوں نے تدریجتا اسپانیا میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا تاکہ سولوی صدی کے حوائل میں پورے جزیرہ نمائے آئی بیریہ سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا یورپ کے جنوب مغربی علاقے نسلی صفائی میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچایا جو اب پانس سو برز بعد یورپ کے جنوب مشتقی کنارے یعنی بلکان کے علاقے میں ہو رہا ہے بعد اعظہ یورپ کے عیسائی اقوام کا سلاب واز کوڑی کامہ کے دریافت کے ذریعے بیری راستے کے ذریعے مشرق اقصہ کے مسلمان ممالک پر ٹوٹ پڑے اور ستروی اٹھاروی اور انیسویں صدی کے دوران جاوہ ملایا سماترہ اور ہندوستان سے مسلمان حکومتوں کے خاتمے کرتے ہوئے بلاخر یہ سلاب بیسویں صدی کے عوائل میں عظیم سلطنت عثمانیہ کو بھی بہا کر لے گیا اور پورا شرق اور شمالی افریقہ بھی عیسائی اقوام کے زیر نگی آ گیا لے گئے تسلیت کے فرزند میراس خلیل خشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاک حجاز الغز یہودیوں کے لیے سولہ سو برس اور مسلمانوں کے لیے ایک ہزار برس سے عیسائیت نے عذاب کا کوڑے کا گردار ادا کیا اور جیسے ہی گزشتہ سطور میں واصف کر دیا گیا تھا کہ اگرچہ بیسویں صدی اسویں کے دوران یہود اور عیسائیوں کے مابین تعلقات کی نویت میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو چکا جس کے نتیجے میں ام مسیحی دنیا بالخصوص ویسپ یعنی کے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیکسن یہودیوں کے بظاہر ماون و محافظ و مددگار سرپرست و بباترن فرنگ کے رگ جو تنجے یہود میں ہے کہ مستاق دے زیر نگیوں حاشہ بردار قوم بن چکے ہیں لیکن مسلمانوں کے معاملے میں ان کا سابقہ کردار پوری طرح برقرار ہے اندیشہ ہے کہ انقریب ممالک مغریبی بی کے عیسائی اقوام ایک عظیم یلگار جس کا سورہ انبیاء میں یاجود ماجود کی طرح ذکر ہے کسی شان کے ساتھ عالم اسلام بالخصوص شرک وستہ پر ہونی والی ہے جس کی سریع پیشنگوئیاں احادیث نبویہ علیہ صاحب والسلام میں موجود ہیں جس کی ایک ادنا جھلک دنیا نے خلیج کی جنگ کے دوران دیکھ بھی لی ہے جس کی آئندہ بھیانکتر محلی کا جواز فرام کرنے کے لیے مسلم فنڈامنٹلزم کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے جس کے زمن میں حال ہی میں شہدہ شاہدوں من احلیہ سورہ یوسف کے مزدارک امریکی پروفیسر ڈاکٹر ایکس بوزیٹیف نے اپنی حال یا تصنیف میں سچی بات غالباً کسی مستی کے عالم میں کہہ دی کہ مغرب یا عالم عیسائیت کو اسلام کی جانب سے کسی خطرے یا اندیشے کا واویلہ بلکل بیجا اور غیر واقعی ہے اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک عیسائی دنیا کو کبھی کوئی گزن اسلام کی جانب سے نہیں پہنچا جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بلکس ہمیشہ عالم اسلام ہی کو عیسائی دنیا کی جانب سے نقصان پہنچتا رہا ہے لیکن اس سے قبل کہ ہم آنے والے دور کے صرف دھنڈلی سی ایک تصاویر نہیں بلکہ وہ واضح تصویر دیکھ چکے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں آئیے پہلے موجودہ دنیا میں مذہب کے اعتبار سے انسانی جغرافیائی پر ایک نگاہ ڈالنے پھر ابراہیمی مذہب کے خصوصاً عیسائیت کا ایک مختصر سا جائزہ لینے اس سے دنیا کی کل انسانی آبادی ساڑھے پانچ یا پونے چھ ارب کے لگ بگ ہے مہارین کا اندازہ ہے کہ یہ دو ہزار میں یہ آبادی چھ ارب تک تیس کروڑ تک ہو جائے گی اس سے نس زائد آبادی تین ابراہیمی مذہب کے پیروکار کی ہے چنانچہ شکاگو عیسائیوں اور یہودیوں کی مشترکہ نیشنل کانفرنس نے انیس سو نوہ میں جو انڈر فیٹ کلنڈر شائع کیا تھا اس کے مطابق اب سے تین سال قبل دنیا میں یہودیوں کی کل آبادی دیر کروہ سے بھی کم مسلمانوں کے لیے ایک عرب سے زائد اور عیسائیوں کی پونے دو عرب کے لگ بگ تھی انگلنگ چرچ سات کروڑ کیتھولک نوے کروڑ آرثورڈکس تیرہ کروڑ اور پروسٹنٹ ریسٹ کروڑ تھے اس میں اگر ان دو عامل کا اضافہ کر لیا جائے کہ اولاں یہودیوں اور عیسائیوں میں تو آبادی کا اضافہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جبکہ مسلمانوں کے بارے میں مسلم ہے کہ ان کی عبادی میں شرع اضافہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ثانیہ مسلم اقلیت والے ممالک بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم دکھائی جاتی ہے تو محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں ایک کرت تیس کروڑ مسلمان موجود ہیں الحمدللہ مسکورہ بالا کلنڈر کے مطابق انیس سو نوے میں دنیا کے دوسرے مذہب کے پیروکار میں سب سے بڑی تعداد ہندوں کی تھی یعنی کہ پیسٹ کروڑ سے زائد پھر بودمت کے پیروکار تھے یعنی پچیس کروڑ کے لگ پھر سکھ تھے تقریباً پونے دو کروڑ اور باقی صرف لاکھوں میں ان میں سے تین سال کے عرصے کے دوران پہ اضافہ شامل کر لیا جائے پھر اس میں ایک عرب کی قریب لا مذہب یا نیچر وارشپ کرنے والے کل حاصل و جمع وہی بن جاتا ہے جو ہم نے بیان کیا قرآن حکیم پر ایمان اور قرآن کے فلسفہ تاریخ سے عبقیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تعدم تیریر دین بھرک اسلام ہی رہا ہے اور دنیا کے باقی جملہ مذہب آسمانی ہدایات اور انبیاء اور رسولوں کی لائیوی تعملہ تعلیمات ہی کے محارف شور تبدیل شدہ صورتیں ہیں لیکن ان میں سے اکثر کی صورتیں اتنی بدل چکی ہیں کہ اب بقول جگر مراد آبادی کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی البتہ صرف دو مذہب وہ ہیں جن کا اصل اسلام کے ساتھ تعلق اور تسلسل کم از کم تاریخی ادبار سے ثابت ہے یعنی یہودیت اور نصرانیت اور جیسا کہ اس سے قبل تفسیر سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ان میں سے بھی اصل مسلمان امت دو ہی ہیں یعنی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمان اور آئندہ اثر و فیصلہ کن مارکہ بھی انہی کے مابین ہوگا لیکن مستقبل قریب میں اتدائی نمائیات کردار ادا کریں گے ابراہیمی مذہب کے تیسرے میں کے تیسرے مذہب کی پیروکار یعنی عیسائی لہٰذا ان کے بارے میں قرآنی نکتہ نظر کسی قدر وضاحت ضروری ہے موجودہ عیسائی مذہب اگرچہ ان چار بڑے بڑے فرقوں میں منتسم ہیں جت کا ذکر ہم کر چکے ہیں بلکہ ان کے مزید تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں انسائیکلوپیڈیا برٹانیکہ کے مطابق اس وقت بائیس ہزار سے زائد چرچ وجود میں آ چکے ہیں تاہم ان سب کے مابین تسلیت سلیب اور کفارہ کے عقائد متفق علیہ قرآن حکیم تسلیت کی تو شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے اس خیال کی بھی پرزور تذیر کرتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے گیا چنانچ چہاں ان کی موت واقع ہو گئی جس سے کفارہ کا عقیدہ بھی خود بخود منہدم ہو جاتا ہے الحمدللہ اگرچہ سلیب کا واقعہ طوانہ جیل اربعہ میں موجود ہے لیکن تسلیت یا ابنیت مسیح کے عقیدے کی کوئی بنیار ان میں ہرگز موجود نہیں ہے اور ان کا اولین سرات تو اگرچہ سینٹ پال کی تہیروں میں مل جاتا ہے تاہم انہیں بازابتہ اور سرکاری طور پر تیشدہ عقائد کی حیثیت بہت پہس و تمیز و جدر و نزا کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی لگبر تین سو برس بعد حاصل ہوئی اس عرصے میں مہدین اور تسلیت کے قائلین کے معابین شدید خون خرابہ بھی ہوا یہاں تک کہ حضرت مسیح کی ذات اور شخصیت کا تعلق چند امور تو وہ ہیں جو ایک جانب قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری جانب اناجیل اور اربعہ کے معابین مشترک ہیں لہٰذا مسلمانوں اور عیسائیوں کے معابین متفق علیہ اقائد کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ بعض امور ایسے ہیں جس میں قرآن اور اناجیل تو مختلف ہیں متفق ہیں لیکن سینٹ پال کی ترامیم کے باعث عیسائی اس کا قائل نہیں ہے اور بعض امور ایسے بھی ہیں جو قرآن اور اناجیل کے معابین بھی مختلف بھی ہیں چنانچہ متفق علیہ اور امور تو یہ ہیں نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجزانہ طور پر باں باپ کے تیرت ہوئی لیکن چونکہ ان کے والدہ ماظرہ حضرت ماریم صدیقہ اسرائیلی تھی لہٰذا حضرت مسیح کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے نمبر دو ان کے دست مبارک سے ایسے عظیم موزے سادر ہوئے جن کی نہ تو کوئی دوسری مثال موجود ہے نہ ہی ان سے بڑے حصی موزوں کا تصور ممکن ہے جیسے مردوں کو زندہ کر دینا گارے سے پرندے کی صورت بنانا اور پھر اس نے پھروک مار کر اسے زندہ اور اڑتا ہوا پرندہ بنا دینا واضح رہے کہ قرآن حکیم مانوی اور عبدی موزہ ہونے کے اعتبار سے ان جملہ موزات سے افضل ہے لیکن اس کا اجاز صرف دل کی آنکھ اور اکل کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے سر کی آنکھ سے نہیں نمبر تین انہوں نے یہودیوں میں توبہ کی زبدست منا دی کی اور انہیں اقلاقی اور روحانی اصلاح کی زودار دعوت دی اور اسی زمن میں ان کے علماء مفتیوں قاضیوں اور ان کی ریا کرانہ مذہبیت پر شدید تنقید کی چنانچہ مذہب کے یہ جارہ دار تبطات آن جناب علیہ السلام کے شدید دشمن اور جان کی درپر ہو گئے نمبر چار ان کی زودار دعوت کا شور اور غلغلہ تو بہت بلند ہوا اور یروشلم کے آس پاس کے علاقے کے یہودی عوام اس سے متاثر بھی ہوئے لیکن ان پر ایمان بہت ہی کم لوگ لائے اور ان میں صرف چند ہواری ایسے تھے جو ان کے دن رات کے ساتھی اور دل و جان سے فیدائی تھے انجیل یا انجیل کی روح سے ان کی تعداد بارہ تھی اگرچہ مختلف انجیل میں ناموں کا اختلاف ہے بلاخر اللہ تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے حباد بڑی احمد کی حامل ہے اور نہائیت تجربے توجہ کی قابل ہے زائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں ان پانچ امور پر متفق ہیں جن میں سے بعض باتیں نہائیت غیر معمولی اور خالص خرق عادت یعنی دنیا کے عام طبعی قوانین کے بالکل برعاقس ہیں اب آئیے دور نہائیت اہم اور اساس امور کی جانب جن پر قرآن و حدیث اور انجیل اربعہ تو متفق ہیں لیکن سینٹ پال کی اختیار کردہ ترمیمی آرہ اور اقدامات کی بنا پر موجودہ عیسیٰ علیہ السلام کا موقف اور طرز عمل ان سے مختلفی نہیں بلکہ متضاد ہے وہ دو امور حضب زیر ہیں نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کوئی شریعت لائے تھے نہ ہی انہوں نے شریعت موسوی کا منسوخ کیا بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائے شریعت کو تجدید و توسیق و بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اور دین کی حقیقی روح کی احیاء کے لیے مبوس ہوئے تھے گویا وہ اپنی ذات کی حد تک سابقہ امت مسلمہ ہی سے تعلق رکھتے تھے اور کسی نئے دین و مذہب و ملت و امت کے بانی نہیں تھے چنانچہ مشہور زمانہ تعلیف تی ہنڈر کے مولف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بلکہ صحیح کہا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا میں موجود رہے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی حیثت یہود ہی کی ایک جماعت یا زیادہ سے زیادہ ایک فرقے کے علاوہ کچھ نہ تھی موجودہ مسیحیت کے اصل بانی اور حضرت مسیح نہیں سینٹ پال ہیں جنہوں نے صرف یہ کہ موسوی کو عیسائیوں کے لیے منصوب کرا دیا بلکہ خود شریعت ہی کی کلی نفی کر دی اور اسے ماز اللہ لانت قرار دیا نمبر دو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی چنانچہ آن جناب علیہ السلام نے خود اپنی دعوت و خطابت کو بھی صرف بنی اسرائیل تک محدود رکھا اور صاف فرمایا میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اور اپنے شاگردوں کو بھی سختی سے منع فرما دیا کہ اپنی دعوت و تولیق کے دائرے کو بنی اسرائیل کی باہر وسط نہ دیں چنانچہ اس مقابلے میں یا اس معاملے میں بھی انقلابی قدم سینٹ پال نے ہی اٹھایا یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی اسویں کے چالیس کی دہائی کے دوران اس معاملے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ماننے والوں کے محدود حلقے میں شدید بحس و نظرہ کا بازار گرم رہا لیکن بلاخر فتح سینٹ پال اور ان کے حامیوں کی ہی حاصل ہوئی چنانچہ اس کے بعد عیسائیت فروغ کیر اسرائیلی قوم ہی میں ہوا اور آج عیسائیوں میں نسلی توپ و بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کا تعلق آٹے میں نمک کے برابر ہیں آخر میں واحد اور اہم اساسی عمر پر بھی نگاہ ڈالیں گے جس کے معاملے میں بھی ایک جانب قرآن و حدیث و دوسری جانب اناجیل یا انجیل عربہ میں واضح اختلاف بلکہ کھلا تضاد ہے یعنی کہ انجیل عربہ کے مطابق یہود علماء کے فتوے اور اس کی مذہبی عدالت کے پیسلے کے مطابق بلکہ ان کے اسرار پر رومی حاکم پیلٹس پونٹس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا جہاں ان کی موت واقع ہو گئی اگرچہ بعد میں ان کا جزد خاکیہ گار میں رکھا تھا تو وہاں وہ زندہ ہو گئے اور اپنے بعض شاگردنوں کو اپنی واپسیوں دوبارہ دنیا میں آنے کی نویز سنا کر آسمان پر چلے گئے جبکہ قرآن حکیم ان کے مسلوب یا قتل ہونے کی شدت سے نفی کرتا ہے اور صحیح اور مستند ترین احادیث سراحت کرتی ہیں کہ آن جناب علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے اس کے بعد ہی آپ علیہ السلام پر طبعی موت کا محلہ آئے گا تاہم قرآن اور حدیث دونوں میں یہ تفصیل موجود نہیں کہ آن جناب کا رفع سماوہ کب ہوا اور کہاں اور کس مرحلے پر ہوا آپ علیہ السلام کی جگہ کون مسلوب ہوا البتہ یہ خلا بتمام و کمال انجیل برنباس کے ذریعے پور ہو جاتا ہے کہ یعنی این اس وقت جب حضرت مسیح کے ایک گدار ہواری یہودہ اسکریوتی کی مقبری پر رومی سپائی آن جناب علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے اس باغ میں داخل ہوئے جہاں آپ علیہ السلام روپوش تھے تو اللہ کے حکم سے چار فرشتیں نازد ہوئے جو آپ علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اور اس گدار ہواری کی صورت آپ کے مشابہ بنا دی گئی چنانچہ وہی گرفتار ہوا وہی بلاخر مسلوب ہوا واضح رہے کہ عیسائی یہ تو تصنیم کرتے ہیں کہ سیند برنباس میں حضرت مسیح کی اولین مبلغین میں سے تھے یہاں تک کہ پیدا میں خود سیند پار کی حصت ان کے نائب کیسی تھی لیکن متذکرہ بالا انجیل کی نسبت ان کی جانت درست نہیں سمجھتے بلکہ اسے جالی اور فرضی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کی صراحت کے ساتھ بکثرت موجود ہے لہٰذا عیسائی اسے کسی مسلمان کی تصنیم قرار دیتے ہیں حالانکہ اس خیال کی تردید کے لیے صرف یہ قرائن کی شہادت کفائیت کرتی ہے کہ اگر واقعتن ایسا ہوتا تو اس انجیل کا تذکرہ مسلمانوں کے لٹریچر میں ہونا لازمی تھا جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا حوالہ پورے مسلم لٹریچر میں کہیں موجود نہیں ترانچہ قرآن مجید کی جملہ تفاصیر حضرت مسیح کی رفع سماوی کے وقت اور مقام کی تفاصیر اور اس سوال کے جواب سے خالی ہیں کہ حضرت مسیح کی جگہ کون شخص مسلوب ہوا اس لئے کہ قرآن حکیم میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مسلوب ہونے کی تو شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے لیکن واقعتن صلیت کی نفی نہیں کرتا حاصل اقلام یہ کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور تورات اور اہدنامہ قدیم کی دیگر کتابوں کی بائبل میں شمولیت کی بنا پر عیسائیت ابتداء میں یقیناً ابراہیمی مذائب ہی کے سلسلے کی قری تھی لیکن چونکہ زیادہ سے زیادہ تین سو سال بعد اس کی کامل قلب ماہیت ہو گئی تھی چنانچہ موجودہ عیسائیت اپنے اقائد یعنی تسلیت پر سلیف اور کفارے کے حوالے سے یا شریعت مصوبی علیہ السلام سے ان کتاب کے باعث ایک بالکل علیدہ مذہب کی صورت اختیار کر چکی ہے جو آسمانی مذہب مقابلے میں فلسفیانہ مذہب سے قریب تر ہے لہٰذا اب اس کی بقیت دونوں ابراہیمی مذہب سے کوئی مناظبت باقی نہیں رہی لیکن چونکہ آنے والے دور میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول یا آپ علیہ السلام کی آمد ثانی بجائے خود بھی نہائیت اہم باقیہ پر اہترین عالمی تبدیلوں کی تمہین بنے گا اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول یا آمد کا مقصد انجیل سے واضح نہیں ہوتا بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے سامنے آتا ہے وہ قرآن کے اس قانونی عذاب کے این مطابق ہے جس پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی مزید برنا چونکہ اس سے پہلے بھی ایک جھوٹا مکار اور دجار شخص حضرت مسیح کے نام پر دنیا میں عظیم فساد برپا کرے گا جس کی واضح پشنگوئیاں حدیث نبیہ میں موجود ہیں اور اہدنامہ جدید میں بھی لہٰذا ضروری ہے کہ انجیلِ عربہ کے ساتھ تقابل سے قطع نظر مضبط طور پر قرآن اور حدیث کے واقعے سے حضرت مسیح کی شخصیت پر مزید روشنی ڈالی جائے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسیح دجال کا نام آیا ہے اور عیسائی دنیا اسے اینٹی کرس کے نام سے جانتی ہے اور آج کل سولوی صدی اسی کے ایک ورانسیسی نظات یہودی نسل عیسائی درویش ناسٹرے ڈیمس کی پشنگوئیوں پر نبنی ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے اس کا بہت چرچہ مغربی دنیا میں ہو رہا ہے اگرچہ عیسائی دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ قدیمی و روایتی دشمنی کی اس بنا پر یہ پروپیگنڈا شدومت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی کرس عرب مسلمانوں سے ہوگا تہام اس سے قطع نظر کی وہ کس قوم سے ہوگا یہ عمر اپنی جگہ حیثیت کا حامل ہے کہ یہ تصور بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے بہرحال حضرت مسیح کے بارے میں قرآن حکیم اور حدیث رسول علیہ السلام کی بنیار پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے برگزیدہ نبی و جلیل قدر رسول تھے بحیثیت نبی آپ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی تھے بحیثیت رسول آپ کی بحیثت بھی بنی اسرائیل ہی کی جانب تھی اور آپ علیہ السلام کی بحیثت کا مقصد دین محصوبی ہی کی تجید اور توسیق اور اس میں پیدا کردہ تحریفات کا ازالہ اور یہودیوں کے اقلاقی اور روحانی اصلاح تھا مزید برگا آپ علیہ السلام ایک جانب ان پیشت گوئیوں کے مصدق مزدعک بن کر مصدق مزدعک بن کر آئے تھے جو انبیاء بنی اسرائیل یہود کی ایک نجائے تہندہ کے ظہور کے بارے میں کرتے تھے اور دوسری جانب آپ علیہ السلام خاتم النبیین اور آخر مسلمین محمد مصطفی احمد مجتبہ کے مبشر و منادی کرنے والے بن کر آئے تھے سورہ صف آیت نمبر چھے آپ کی ولادت کیونکہ بن باپ کے ہوئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی جانب سے ایک خاص رو اور اپنی ایک خاص کلمہ قرار دیا جو آپ علیہ السلام کی والدہ مالجہ حضرت مریہ مریم علیہ السلام علیہ السلام کی جانب القار کیا گیا سورہ نساء ایک سو اکتر ولادت کے فوراں بعد آپ یہ عظیم موضوع بھی ظاہر ہوا کہ آپ نے پنگوڑے میں سے بول کر اپنی والدہ یا ماجدہ کی پاک دامنی کی بھی گوائے دی اور نبوت اور رسالت کا بھی اعلان کیا جو سورہ مریم آیت نمبر 39 سے 31 میں موجود ہے پھر جیسا قسم قبل ارس کیا جا چکا ہے کہ آپ عظیم ترین حصی موضوع اتا کیے گئے گویا بنی اسرائیل پر آق علیہ السلام کے ذریعے آخری درجے میں اتمام حجت کر دی گئی لیکن سب کے باوجود یہود کی اکثریت بالخصوص ان کے علماء نے آپ علیہ السلام کی تذدیق نہیں کی بلکہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ بدکاری کی تحمت لگا کر آپ علیہ السلام کو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ والد الزنا بھی قرار دیا اور جادو گروں اور کافروں مرتد کے فتوے بھی لگائے گئے اور آپ کو واجب القتل بھی ٹھیرایا اور اپنے بس پڑھتے تو آپ علیہ السلام کو اس پر سوری پر چڑھوا کر ہی دم لیا یہ دوسی بات ہے کہ نہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سلیب دے سکے بلکہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا معاملہ ان کے لئے مشتبہ بنا دیا سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچپنو ستتوان میں ہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھایا مزید بردہ قرآن نے بھی آپ علیہ السلام کو علم لساء قیامت کی ایک نشانی قرار دیا گیا سورہ ذکرف کی آیت نمبر اکسٹھ میں بیان ہوا اور احادیث نبولیہ علیہ السلام نے یہ بات تواتر و غائط درجہ سراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام قیامت سے قبل نازل ہوں گے اور جھوٹے اور قریبی مسیح یعنی المسیح الدرجال کو بنفس نفیس خود قطع کریں گے آنے والے دور کی ایک دھنڈی نہیں بلکہ واضح تصویر پر نظر ڈالنے سے پہلے مناسب ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو بھی تاریخ کی حقائق کے پسمنظر میں سمجھ لیا جائے کہ یہ قلاب عظیم کیسے رونما ہوا کہ وہ یہودی جو ایک ہزار برس تک عیسائیوں کے نزدیک ارزلِ خلائے کو مبغوظ سرین لوگ رہے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے رفتہ رفتہ اس پوزیشن میں آگئے کہ اس صدی کے اوائل میں نابقہ اثر بلمن زادہ رمز آشنائے رون تبریز اللامہ اقبال نے اپنے انگلستان اور جرمنی کے مقدسر سے قیام کے دوران وہ حقیقت بچشم دل دیکھ لی تھی جو آج پوری دنیا بچشم سر دیکھ رہی ہے یعنی کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح کیا ہے کہ ہم نے ان کے یعنی یہود اور نصارہ کے مابین قیامت کے دن تک کیلئے برکس اور اداوت پیدا کر دی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چودہ اور چونسٹھ میں قرآن حقیم پر یقین رکھنے والا ہر سنجیدت طالب علم اس سے دو نتائج لازمن اقصص کرے گا اول لنگ یہودیوں اور عیسائیوں کا موجودہ کا جوٹ محض ظاہری اور سطحی ہے اور ثانیہ اب دنیا کا خاتمہ اور ازا وقیت الواقیہ یعنی کہ قیامت کا مرحلہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن سرے دس ان حقائق سے سر پر نظر کرتے ہوئے نگاہوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلقات کے تین ادوار پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں جس کا مختلف بسر بیان کیا جا رہا ہے نمبر ایک پہلا دور عیسیوی تقویم کی پہلی تین صدیوں پر محید ہے جس کے دوران پیران مسیح علیہ السلام کی تعداد قلیل تھی اور ان میں حضرت عیسی علیہ السلام کے اصل محید پیروں کارو بھی شامل تھی چنانچہ ان پر دو جانب سے تشدد ہو رہا تھا یعنی ایک یہودیوں کی طرف سے دوسرا بت برس رومیوں کی طرف سے نمبر دو اس صورتحال میں انقلابی چوتھی صدی عیسی کے آوائل میں آ گیا جب سلطنت رومہ نے عیسیت قبول کر لی لہٰذا اب براملہ برعکس ہو گیا یہودیوں پر عرصت حیات تنگ ہو گیا انہیں بدترین تشدد و تعذیب کا نشانہ بننا پڑا اس لئے کہ وہ عیسیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کے قاتل تھے جن کی ذات اگزت کے ساتھ ان کی محبت و عقیدت کا قلوب ان نساء کی آیت نمبر 171 میں اس درجہ شدید تھا کہ انہیں الوحیت میں شریک کر دیا تھا یہ دور کموں بیش ایک ہزار سال تک چاری رہا نمبر تین اس صورت انقلاب تدریجاً برپا ہوا جس کے نتیجے میں بلانیوں اور عیسائیوں کا وہ گر جھوڑ پیدا ہوا جس کی پیش کی قبر قرآن حکیم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں دیکھی بادوہم الاولیاءو باد یعنی کہ ان میں بعض بعض کے دوست ہیں یا مددگار ہیں وہ یہودی سیاست اور ذہانت کا شاکار ہے الرطف یہ کہ اس کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو آلائے کار بنایا چنانچہ پہلے انہوں نے اٹھا آٹھمی صدی اسوی کے آوائل میں ہسپانیاں کی فتح میں مسلمانوں کی مدد کی اس لئے کہ ہسپانیاں کے حسائی ان کے بدترین دشمن تھے انہیں توہین اور تزدیلی نہیں تشدد و تقذیب کا نشانہ بناتے رہے اور دنیا کا مسلم مسلح مصول یہ ہے کہ کسی دشمن کا دشمن اس کا دوست بن جاتا ہے اس کا وہ نتیجہ نکلا جس کا ذکرم پہلے بھی کر چکے ہیں یعنی مسلم اسپین کے لئے ان کے امن اور آفیت کا گیوارہ بن گیا چنانچہ اس سرزمین کونوں نے انسائیت کے کلے میں نگب لگانے کے لئے استعمال کیا اور گرناطہ اور گرطابہ کی انیورسٹیوں سے علم کے جو سوٹے پھوٹ کر فرانس اور جرمنی کے جانب بے نکلے ان پر لیبرارزم کے انوان سے ذہنی اور فکری آوارگی اور اخلاقی اور عملی بیرارہوی کے اضافی ردے چڑھا کر یورپ کے عیسائی معاشرے میں اپنے اثر و نفوس کی راہیں ہموار کرنی پھر جب اولاً احیاء العلم اور اصلاح مذہب کی تحریکوں اور بلاخر پوپ کے اختیارات اور کلیسہ کے اقدار کے خلاف اعتجاج کے تحریک کے نتیجے میں باپائیت کی گرفت کمزور پڑی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف ممالک میں سودی کاربار کی اجازت حاصل کر لی جو اس سے قبل عیسائی یورپ میں متلکن حرام اور ممنوع تھا اور اسی طرح یہ ایک جانب فکری ہوئے اخلاقی آوارگی کے جالو دوسری جانب سودی معیشت کے چنگل میں پھسا کر یہود نے یورپ کے عیسائی معاشرہ پر اپنی وہ گرفت نضبوط کر لی جو رفتہ رفتہ شدید سے شدید تر ہو کر بلاخر آج اس صورت میں موجود ہے کہ پورا عالم عیسائیت پر فیصلہ کن گلبہ وائٹ انجل سیکسن اور پروٹیسٹن کا ہے جن کو مضبوط ترین گڑ انگلستان اور امریکہ ہیں اور خود ان کے سر پر سوار ہے سہونیت کی بدنامہ زمانہ یہودی تحریک چنانچہ یہ اس کا نمائع ترین مذر ہے کہ دو ہزار سال سے قائم شدہ عقیدے کے برعکس چند سال قبل پاپا روم نے ایک خصوصی حکم نامے کے ذریعے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے الزام سے بری کر دیا ہم نے انقلاب چرخ گردہ یوں بھی دیکھے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جادو وہ جو سرچر پر برادہ نمائع مثال دنیا کی پوری تاریخ میں شاید کبھی وجہ سامنے نہیں آئی موسیقی موسیقی